نوراتر کے چھٹوے دن ماں کاتی آئینی کی پوجہ ارچناکی جا رہی ہے وہیں ماں کے درشن کے لیے بھوپال کے کرفیو ماتا مندر میں شرط دھالوں کی بھاری پھیڑ امڑ رہی ہے مندر کا جائزہ لیا ہماری سمواددہ تا صدف حامد نے تو آج ماں کاتی آئینی کی پوجہ ہو رہی ہے چھٹا دن آج نوراتر کا اور پوری دیش میں دھومدھام سے نوراتر کا پرو منایا جا رہا ہے نور دن کا یہ پرو جو پوری دیش کے لوگوں کو آستھا سے سرابور کر دیتا ہے ماں کاتی آئینی کا دن ہے ماں کاتی آئینی سے آج سبھی اپنی منوکامنائیں مانگیں گے اور چھٹا دن نوراتر کا چھٹوہ دن ہے نوراتر کا آج از دن ماں کاتی آئینی کی وشیش روپ سے پوجہ کی جاتی ہے رائی پور اس تھت ماں بنجاری مندر میں بھکت باری باری سے ماتا کے درشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آج چھٹے دن ماں کی پوجہ اور ماں کاتی آئینی کی پوجہ ہو رہی ہے باری باری سے بھکت اپنی نوراتری کا آج تیسرا اور چوتھا دن ایک ساتھ پڑھ رہا ہے آج ہم نوراتری کے موقعے پر رازدھانی رائپور کے کیندری جن پریسر میں ماں چامونڈا دیوی کے مندر میں موجود ہے جہاں پر آپ کو مندر کا نظارہ دکھانا چاہوں گی یہاں پر دو دو ماتائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ویراج مانے ہم سیدھے مندر کے پنڈیت سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے آج ویشیش شایوگ بھی بن رہا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر رائپور کا ایسا پہلا مندر ہے جہاں پر دو دو ماتائیں ایک ساتھ ویراج مانے تو کس طریقے سے یہاں پر بھکتوں کی منوکامنا پوری ہوتی ہے کیا خاص اس مندر کی مانیتہ ہے ماں چامونڈا دیوی کے مانیتہ یہی ہے کہ جو بھی سب دھالو بھکتگان یہاں پڑھارتے ہیں وہ دکھی آتما ہی ہوتے ہیں یہاں سے جو بڑھ پرابتی کرنا اچھا پرگٹ کرتے ہیں جیسے کی بیباہ کا ہوا سنکت کا ہوا دکھ کا ہوا شریر پیڑا ہوا روگ کا ہوا آدھی آدھی انادی جو بھی پیڑائیں ہیں جو بھی کشت ہیں وہ ماں چامونڈا دیوی نیوارن کرتی ہیں ماں بھکتی کو ایسا ہے آج تریتی اور چطورت دن ایک ساتھ پڑھ رہا یعنی کہ آج ماں چندرہ گھنٹا کی بھی پوجا ہوگی کشت مانڈا ماں کی بھی پوجا ہوگی تو کس طریقے سے بھکتوں کو پوجا کرنی چاہیے آج کے دن ویشیش روپ سے آج تریتی دیویس چطورت دیویس کا پرو منایا جا رہا ہے پورے بھارت وارس میں اس کی دیوی کی ارادنہ و پوجا اگر نتی نیم سے پنچو پچار سے پوجا کیا جائے تو اس نان ہے چندن ہے پوشپ ہے دھوپ ہے دیپ ہے اگر بھتتی ہے شعبھاگ شنگار شاڑیاں ہیں ایوام دھوپ دیپ اگر بھتتی آرتیاں ایوام نیویت دپان بھوگ لگا میں اور اور بھرت رہیں بھرت کے بعد تطپشات آپ درگا سپسٹی نہ ہو سکے تو سری درگا چالیسہ کا ادھیان واپاٹ کیا جائے جس کے چلتے منو کامنا ہم نے جانا کہ یہ رائپور کا چامونڈا دیوی مندر ہے جہاں پر دور درات سے بھی بھگت آتے ہیں اور ایسی مانتہ ہے کہ ان کی منو کامنا یہاں پر جلد ہی پوری ہوتی ہے کیامرہ میں انڈریکرم دیوانگن کے ساتھ سپریہ پانڈینڈیوز 24 مدیپردیش شتیزگر نوراتر کے چھٹوے دن ماں کاتیائینی کی پوجا ارچنا ہو رہی ہے وہیں ماتا کے درشن کے لیے بھوپال ماتا کی کرفیو ماتا مندر میں اشرا دھالوں کی بھاری بھیڑ امٹ رہی ہے مندر کا جائزہ لیا ہماری سمواد داتا صدف حامد نے نوراتری کا آج چھٹوے دن ہے نو دن تک ماتا کے الگ الگ روپوں کی پوجا کی جاتی ہے اور آج چھٹوے دن ماں کاتیائینی روپ کی پوجا کی جاتی ہے اس وقت ہم مراجزہ نے بھوپال کے ٹواتین کرفیو والی ماتا مندر میں موجود ہیں جہاں پر ہم آپ کو ماتا کے درشن کروا رہے ہیں ماتا بھوپال کے دن ماتا بھوپال کے ماتا کی شرنگار کیا گیا ہے آج ماں کاتیائینی کی پوجا کی جاتی ہے پورے ہی دیش بھر میں نوراتری کا پر بڑے ہی دھوم دھام سے منیا جاتی ہے اس ماندر میں بھی کئی بھکت پہنچ رہے ہیں ماں کی پوجا ارچنہ کرنے ماتا بھگتی کی آج چھٹوے دن ماں کاتیائینی کے روپ میں جس میں بھگوان صرف کو ماتا بھگواتی پارواتی کو بہت بیدی بیتان کے ساتھ پویا جاتا ہے ہماری گنیائیں آج کے دن برت کرتی ہیں پوزن کرتی ہیں برپ رابط کرنے کے لیے پنڈیچی دور دور سے ہاں پر ہم نے دیکھا ہے بھکت پہنچ رہے ہیں کامی پراؤچین یا مندر ہے کیا اس مندر سے آستہ بھکتوں کی جڑی ہوئی ہے کتنا پراؤچین یا مندر ہے کیا ہے یہ سنگھر سے سے جڑا ہوگا یہ مندر ہے پرساسان اور بھکتوں کے بیچ سن 1980 میں اس مندر کی ستھاپنا ہوئی تھی وہ کافی جھگڑا ہوئا تھا کرفی والی ماتا نام بھی تبھی سے پڑا ہے کورونا کال میں دیکھا ہے کہ پچھلی بار سے تو زیادہ اتصاہ دیکھا جا رہا ہے پھر بھی کئی کارکرموں پر روک لگی ہوئی ہے دو سال سے بھکتوں کا بلکل بھی ماں کے پرتی اور بلکل ان کا نہیں آنا یہی لگ رہا ہے تو اس بار لگ رہا ہے کہ بھکت پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ بس ماں کی کسے بھی اچھے سے آراد نہ کریں دو سال بعد جو بھکت ہیں مندر میں پہنچ رہے ہیں ماتا کے درشن کر رہے ہیں اتصاہ بھی ہاں پر دیکھا جا رہا ہے کچھ بھکت پہنچے ہو ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے ماتا کے دربار میں آئیں گے کیا کام نہ بس سب مجھے کرونا اور رونا چلا جائے سب ساس ترہے ہیں ہزی کام نہ ہے ماتا سے بڑی سنکھے میں دور دور سے یہاں پر لوگ پہنچ تھے ہیں کیونکہ کافی پرانا یہ مندر ہے آج ماں کا تیائنی کی پوجہ کی جا رہی ہے کیمرمن راگوندر پانڈے کے ساتھ سادہ فامیڈیوز 24 بھوپال اور پورے دیش میں نوراتر کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے مونگیلی میں بھی پہاڑوں کے بیچ بنے ماتا کے مندر پر بھکتوں کی بھاری بھیڑ دکھائی دی دراصل زلے کی لورمی سے قریب پچیس کلومیٹر کی دوری پر ماں بھومنیشوری دیوی کا مندر بنا ہے جہاں اتار چڑھاپ سے بھرے راستے اور کئی سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد لوگ ماتا کے درشن کے لیے جاتے ہیں دیش بھر کے کئی علاقوں سے اپنی منوکامنائیں لے کر بھکتے ہاں پہنچتے ہیں انیس سو بیانوے میں اس مندر کا نرمان کیا گیا تھا جس کے بعد سے ہمیشہ نوراتر کے موقع پر مندر میں وشیش پوجہ ارجنا کی جاتی ہے یہ مندر تو عادی کال سرح سے یہاں مہا مایہ بھنے سوری دیوی کا ستھان اور جب مور پیتا جی لے یعنی نانگا رام رتندہ جی لے سوپنا دی سے مندر دیوی ہے تو یہاں جوتیو تھی جلوار ہی سے اکھر بات پھر گاہ والے پھر آس پاس کے گاہ والے سمیل جل کے سب کے جن سہوک سے مندر بنی اوہی ملے پھر یہاں جوتیو تھی بھی جلنا چالو ہوئے آو مندر میں پوجہ پاٹ سورو سے اب وہی پوجہ کرت چلے آتھا آج ڈونگری گڑھ مہیا کا درسن کرنے آئے ہیں منگیلی سے آئے ہیں یہاں چھے سو کے آس پاس سیڑھی ہے اور درسنی کا کافی بہت اچھا اسطح ہے یہ یہاں پر آکے مہیاک چڑھنے میں بہت سانتی اور سکون ملتا ہے اور میں تو چاہتا ہوں یہ ہندو دھرموں کا بہت بڑا اسطح ہے اس کو اور اچھے سے بھب بے روپ سے بنایا جائے اور دیواز میں نوراتر کی موقع پر ماتا ٹیکری مندر میں شردھالوں کی بھیڑ امرڑ رہی ہے صبح سے دیر رات تک بھگتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے دیواز کے ساتھ ساتھ آس پاس کے زلوں کے لوگ بھی یہاں ماتا کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں دیواز کی پرسید ماتا ٹیکری پر جہاں ماں چامنڈا ماں تلجہ بھوانی کے درشن کے لیے لاکھوں کے سنکیہ میں سردھالوں پدھار رہے ہیں رات کے قریب ایک بچ چکے ہیں اور پھر بھی دیواز سمیت اندور اجین سے بھگتوں کا آنے کا سلسلہ جو ہے لگاتار جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ صبح تک یہی محول یہاں پہ ماتا ٹیکری پر بنا رہے گا نیوز ٹینٹ پر مدیبڑے چھتیز گھڑ کے لیے دیواز سے پردیف سنگھ تھا کوئی اور دوراتر کے دوران اگر آپ کو ویکسین لگوانی ہے ہیلتھ کی چیک اپ کروانا ہے تو اس کے لیے اب لال میدان پاور ہاؤس کے درگا پنڈال میں ویوستہ بھی ہے جہاں آپ ماتا رانی کے درشن تو کر ہی کریں گے ساتھ ہی ساتھ کورونا کا ٹھیکہ بھی لگوا سکتے ہیں ساتھ ہی ضروری ہیلتھ چیک بھی کروا سکتے ہیں اب تک درگا پنڈالوں میں عام طور پر پر پرساد باٹنے کے لیے بھنڈارے کا آجن کیا جاتا تھا لیکن اس سال کووٹ کی وجہ سے بھنڈارے کا آجن نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ کورونا کی تیسری لہر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویکسینیشن کی اپیوگیتا اور پر لوگوں کو جاگروک کرتے ہوئے ماں درگا کے درشن کے لاب کشترواسیوں کو دلائے جا رہے ہیں من میں سمیتی والوں کے سب کے بیچار آیا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ مطلب سماج میں ایک اچھا میسیج بھی جائے اور بلائی سہر کو ایک اچھا سواست ملے تو ہم نے نگل نگم سے بات کی انہوں نے ایک دم تیار ہو گئے آیوک صاحب اور انہوں نے ہمیں ویکسینیشن سینٹر دے دیا ہے بجے دسمی تک کے پرتے دن چل رہا ہے جس میں لگ بھگ کل تین سو باتیس لگا تھا ڈوز آج تین سو چھاندے لوگوں کا ویکسینیشن ہوا اس سے پہلے دو سو چھتر ہوا تھا اس سے پہلے ایک سو پینسٹ ہوا تھا ڈیلی پرتی دن چال ہو ہوا اور کل بھی سیوی رہے ہیں پرتی دن ہے ڈیلی پرتی دن ہے ڈیلی پرتی دن ہے ڈیلی پرتی دن ہے ڈیلی پرتی دن ہے